یوٹیوب کے اس چینل میں ہم سوئے بیٹھتیوں کا سواگت کرتے ہیں جو بھی ہمارے چینل کے مادھیم سے جڑے ہوئے ہیں تو سچھا جگہ سمبندیت کسی بھی خبر کو پانے کے لئے دوستو ایک بار ضرور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن تو ضرور اکٹیب کیجئے گا تاکہ پل پل کی جتنی بھی اپڈیٹس ہم تک پہنچے ہم سیدھے اپنے چینل کے مادھیم سے آپ کو آگت کراتے جائیں ایسے میں دیکھیں ایک بڑی خوسکبری سامنے اوپر کے آ رہی ہے پٹنا ہائی کورٹ میں کہیں نہ کہیں پٹنا ہائی کورٹ سے بڑی خوسکبری ہے رائے سرکار نے ہائی کورٹ میں سچھک بحالی پر جلد سنوائی کی اپیل کی دے سکتے ہیں دوستو رائے سرکار نے ہائی کورٹ میں سچھک بحالی پر جلد سنوائی کی اپیل کر دی ہے اور چار پرشنٹ جو آرچھن کا مدہ تھا اسے بھی حل کر دیا ہے تو اب کہیں نہ کہیں امید جو ہے وہ جگہ ہے دیبیانگ بھیٹھیوں کا جو معاملہ تھا پٹنا ہائی کوٹ میں جو کی فسا ہوا تھا وہ کہیں نہ کہیں اب سالپ ہوتا و نظر آ رہا ہے دیکھے لکھا ہے سوبے میں ایک سوہ لاکھ مادمی کے ام پراتھمک سچکوں کی نیوکتی کا معاملہ ابھی تک جو ہے وہ رکا ہوا ہے اور دیکھے لکھا ہوا یہاں پہ آرچھنڈ کی مانگ پر دیبیانگوں نے دائر کی آ چکا دیکھے لکھا ہے گورتلب ہے کہ دیبیانگ امیدواروں کے آرچھنڈ نہیں دیے جانے کو لے کر بلائنڈ ایسسنڈ نے ایک رٹ یا چکا پٹنا ہائی کوٹ میں دائر کر بہالی میں بگلانگوں کی چار پرشت آرچھنڈ کا لاغ سنچت کرانے کی گوہار لگائی ہے معاملے پر سنوائی کے بعد کوٹ نے نیوکتی پر روک لگا رکھی ہے جس کے قارن بہالی کی پوری پرکریہ بند پڑی ہوئی تھی دیکھے لکھا ہے راست سرکار نے جل سنوائی کے لیے پٹنا ہائی کوٹ میں گوہار لگائی ہے راست سرکار نے مہادی وقتہ للد کی صور نے جل سنوائی کرنے کے لیے مکہ نیائی دیس کی عزیزتہ والی خند پیٹ سے انروت کیا ہے ان کے انروت کو منجوری مل گئی ہے کوٹ نے کہا کہ کیس کی فائل دیکھ کر جل سنوائی کرنے کا نیڑنے لیا جائے گا تو جو کیس کا فائل ہے وہ پہنچ چکا ہے پٹنا ہائی کوٹ میں اور دے سکتے ہیں دوستو دراصل نیوکتی پر کوٹ نے روک لگا رکھی تھی لگی روک ہٹنے کے بعد ہی نیوکتی کی پرکریہ شروع ہو سکے گی سرکار کی انروت کیے جانے کے بعد کہیں نہ کہیں چار پرشنٹ آرچھن کا جو معاملہ ہے اسے دینے کے لیے سرکار بیہار سرکار سچائے واقع راجی ہو گئی ہے اور اب کہیں نہ کہیں جو ہے ایک یا دو دن میں جو سنوائی کر کے یہ معاملہ حل کر لے جائے گا مکہ نیائیز کی کھنٹ پیٹ نے سرکار سے کیا اپیل تو بہت اچھی خبر ہے دوستو یہ اور جو امید ہے وہ جگہ یہ دیکھ سکتے ہیں پٹنا ہائی کوٹ سے دیبیانگ امیدواروں کی آجکہ پر بہالی کر لگی ہے روک مکہ نیائیز کی کھنٹ پیٹ نے سرکار سے کی تھی اپیل دیکھ سکتے ہیں دوستو صوبے میں ایک لاکھ ایک سوا لاکھ مادمی کے پراتھمی کسی چکوں کی نیوکتی کے لیے رائے سرکار نے جل سنوائی کے لیے پٹنا ہائی کوٹ میں گوہار لگائی ہے راج کے مہادی وقتل علیت کی سور نے جل سنوائی کرنے کے لیے مکہ نیائیز کی جسکتہ والی کھنٹ پیٹ سے انرود کیا ہے کی انرود بھی کیا ہے ان کے انرود کو منجوری اب مل چکی ہے ٹھیک ہے تو بہت اچھی خبر پٹنا ہائی کوٹ سے اوبر کے آ رہی ہے جس پرکار سے سچا کا بیارتی ایک لمبے عرصے سے انتجار میں بیٹھے تھے گی کب تک نیوکتی کی پرکریہ آگے بڑھے گی یا نیو جن کب تک ہوگا تو اسے لے کر اچھی خبر آ رہی ہے اور جیسا کی پپو سر نے بھی کل اپ ڈیٹ پروائیڈ کیا تھا سام کو اور انہوں نے کہا تھا کی بھئی جو پٹنا ہائی کوٹ کے جو پترکار ہیں ان سے ان کی بات ہوئی ہے اور جو بات چیت ہوئی ہے اس میں یہ بات کلیر ہو چکی ہے بات چیت کرنے کے بعد یہ بات کلیر ہوئی ہے وہاں پہ کہ سچ میں سچھا ویبھاگ نے جو ہے کہ بلائنڈ کیس کو مینسننگ جو ہے وہ کروا دی ہے اور مینسننگ کروانے کے بعد جو چار پرشنٹ آرچھنڈ کا معاملہ تھا سچھا ویبھاگ نے کہا پٹنا ہائی کوٹ کو کہ وہ چار پرشنٹ آرچھنڈ جو ہے وہ دیبیانگ بھیڑکیوں کو دینے کے لیے تیار ہے اور یہ بھی کہا ہے انہوں نے جو چیپ جیسٹکس ان سے کہا ہے کہ آپ کل یا پرسوں میں اس کی سنوائی کر کے یہ معاملہ جو ہے سولپ کر دیں اب بات یہ اٹھتی ہے کہ بھائی اتنی جلدی آرچھنڈ میں سچھا ویبھاگ کا جو فیصلہ لیا گیا وہ کیسے لیا گیا یہ دوستو ٹیوٹر کا کمال ہے جس پرکار سے ٹیوٹر بھیان بیہار میں چلایا گیا اور چورانڈبے ہزار سچھا کا بھیڑتیوں نے بھاگ لیا اور یہ پورے بھارت میں نمبر ایک پر ٹرینڈ کر گیا ٹویٹ ری ٹویٹ کیا گیا اسے اور جس میں کی جو بیپکش کے نیتا ہیں ان کا بھی ساتھ ملا اور سرانی قدم اٹھایا بیپکش کے نیتاؤں نے بھی انہوں نے خوب پردار خوب جو ہے بیپکش کے جو بھی نیتا ہیں یا جو بھی لوگ ہیں انہوں نے سرکار کی خوب کھچائی کی اور صاحب طور پر جو نیتی سرکار ہے اس سے گوہار لگائی کی بھائی آپ کیا کر رہے ہیں ابھی جو سچھک نیوکتی کی پرکریہ ہے اسے آگے بڑھائی ہے لمبے سمیں سے جو نیوکتی کی پرکریہ ہے وہ رکھی ہوئی ہے لبک دو سال کا سمیں ہو چکا ہے 2011 کی بہالی ابھی تک ایش ٹی ٹی کی نہیں ہو پائے تو چاہے وہ ایش ٹی ٹی کا مددہ ہو چاہے وہ چرانبیہ سچو کی بہالی کا مددہ ہو دونوں کے دونوں مددے پر سرکار سے بات بھی مرک کیا گیا ہے اور کہیں کہیں نیوکتی کی پرکریہ دوستو آپ کھلتی ہوئی نیجر آ رہی ہے یہ تو بڑی خوشکبری ہے چلانبیہ سچو کی بیٹیوں کے لیے سب سے پہلے ہمارا چینل کے ماددہم سے آپ کو یہ خوشکبری دی جا رہی ہے تو ویڈیو کو سیئر کرنا نہ بھولیں اور پوری کی پوری خبر آپ دے سکتے ہیں دوستو سچو کی نیوکتی پر لگی روک کو ہٹانے کے لیے ہائی کوٹ میں سنوائی تو دے سکتے ہیں جلد ہوگا نیوکتی کا راستہ صاف دے سکتے ہیں دوستو سچو کی نیوکتی پر لگی روک کو ہٹانے کے لیے ہائی کوٹ میں ہوگی سنوائی تو یہ دوسری خبر ہے پٹنا سے ہی دونوں خبر سامنے اوپر کیا رہی ہے ہائی کوٹ کی اوڑ سے ایک لاکھ پچیزار مادمیک اور پراتھمی سچو کی نیوکتی پر روک ہٹانے کے لیے ایک بار پھر انروت کیا جا رہا ہے تو دے سکتے ہیں ایڈوکیٹ جنرل کے چیپ جیسٹک نے کہا باکہ سرکار نے یہاں پہ ایک کیس کو منسننگ کرا دیا ہے اور ایک دو دن کے بیتر بیتر جو ہے وہ نیوکتی کا راستہ ساپ کر دیا جائے گا تو بہت اچھی خبر ہے پٹنا ہائی کوٹ سے یہ خبر جو سامنے اوپر کیا رہی اس پر موہر لگ چکا ہے جلد ہوگا نیوکتی کا راستہ ساپ سچو کی نیوکتی پر لگی روک کو ہٹانے کے لیے ہائی کوٹ میں ہوگی سنوائی آگے بڑھتے ہیں کیا کچھ خبر ہے اور دیکھیں جس پرکار سے پپو سر جو ہے ہمیشہ سمرسن کرتے رہتے ہیں سچکوں کا آپ دیکھیں لکھا ہے کہ بیہار میں ہوگا ایک لاکھ سے زیادہ سچکوں کی بھرتی اب آپ دے سکتے ہیں کہ بیبین نیوش پیپروں کے ہم بات کریں سرکار نے ہائی کوٹ میں پیس کیا تھا حلپ نامہ اب آپ دے سکتے ہیں کہ بیہار میں کہا گیا ہے کہ ایک لاکھ سے آدھیک سچکوں کی نیوکتی ہوگی ہر پیپر میں یہ خبر جو ہے کئی نہ کئی موہر لگ چکی ہے اور اب کئی نہ کئی یہ جو نیوش پیپر ہے اس میں بھی لکھا ہے کہ بیہار میں ایک لاکھ سچکوں کی بھرتی کا جو راستہ ہے وہ سواپ ہو چکا ہے کیونکہ جیسے ہی بلائنٹ کیس کو مینسننگ کرا دی گئی اس کے بعد ہر نیوش چینل میں اور ہر پترکار کے دوارہ یہ خبر جو ہے چھاپی گئی ہے نیوش پیپر میں کہ چرانوے سچک جو بحالی کی پرکریہ ہے اس کا راستہ اب کئی نہ کئی کھل چکا ہے اور اب ایک لاکھ سچکوں کی بھرتی جو ہے بیہار میں ہونے جا رہی ہے اس میں آپ کے تیس ہزار لگبک مادمک سچک ہیں اور وہیں ہم بات کریں دوستو تو نبے ہزار کے آس پاس جو ہیں کل ملا کی جو نبے ہزار سچک ہیں جس میں سے آپ کے ساٹھ یا پینسٹھ ہزار پراتھمک اور مادمک سچک ہوں گے پراتھمک اور جونئر ہوں گے اور مادمک اس طرح مادمک آپ کے تیس ہزار سچک جو ہیں ہوں گے بھرتی دیکھیں ایک دسمنلو دو لاکھ سچکوں کی نیوکتی کی امید بڑھی تو ہر نیوش پیپر میں ایک خبر جو ہے دوستو کہیں نہ کہیں آج سرکیوں میں بنی ہوئی ہے ایک دسمنلو دو پانچ لاکھ سچکوں کی نیوکتی کی امید جگی تو امید جگی گی ہی کیونکہ جب بلائنڈ کیس کا معاملہ جو سامنے آیا تھا وہ کہیں نہ کہیں سالف ہو گیا تو اب کہیں نہ کہیں سچکی نیوکتی کا راستہ جو ہے وہ ساف ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے تو بہت اچھی خبر ہے پل پل ایک خبر کے لئے آپ دوستو چینل کے مادھیم سے جڑے رہیے کیونکہ جتنی بھی اپ ڈیٹس آئے گے ہم سیدھے اپنے چینل کے مادھیم سے آپ کو پروائیٹ کرتے رہیں گے ایک لاکھ پچیار مادمیک و پراتھمیک سچکوں کی نیوکتی پر لگی ہائی کورٹ کی روک ہٹنے کا امید بڑھنے لگا ہے مادی وقتل علیت کی سور نے سچاوی ونتری کے انروت پر ایک بار پھر اکت ماملے کو لے کر پٹنا ہائی کورٹ کے موکہ نیوکتی کا دھیان آکرشت کیا ہے ٹھیک ہے رائے سرکار کے مادی وقتل علیت کی سور نے موکہ نیوکتی سے کہا کہ رائے سرکار نے سپت پتر داخل کر انڈر ٹیکنگ دیا ہے دیبیانگ امیدواروں کو چار پھیجدی آرچھن کا لاب دیا جائے گا اسی مودے کو لے کر بلائنڈ یہ سوشن نے ریٹ یاج کا داخل کی ہے اور بیبھاگ نے کہہ دیا ہے تو وہ کر کے دکھائے گا سنشید کرائے گیا اور اسی مودے کو لے کر کورٹ نے نیوکتی پر جو روک لگائی تھی اس روک کو جو ہے کہیں نہ کہیں ہٹا دیا ہے تو انہوں نے موکہ نیازی سے کہا کہ ویغت مارچ میں ہی ماملے کی سنوائی نردھاری تھی لیکن کرونا مہاماری کی وجہ سے سنوائی نہیں ہو سکی تو بڑی اپڈیٹ ہے پل پل خبر کے لئے جوڑے رہی ہے دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی پسند آیا تو سیئر کیجئے گا دھنے بات جائیں